بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو پندرہ آماز کو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان جاری ہوا تھا کہ وہ تمام انٹرنیشنل فلائٹس کینسل کر رہے ہیں مطلب تمام جتنی بھی انٹرنیشنل فلائٹس تھی ان کو بین کر رہے ہیں اور کسی کسیم کی کوئی بھی انٹرنیشنل فلائٹ نہ کہیں جائے گی اور نہ کوئی انٹرنیشنل فلائٹس سعودی اربیہ میں آئے گی کچھ فلائٹ آن کی گئی تھی کچھ فلائٹس لائی گئی تھی ان تمام سعودی جو باہر فسے ہوئے تھے ان کو واپس لانے کے لیے جلائی گئی تھی باقی بہتر گھنٹے کی محلت پاکستانیوں کے بھی دی گئی تھی کہ وہ بہتر گھنٹے کے اندر اندر سعودربے میں آ جائیں پندرہ آماز کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا انٹرنیشنل فلائٹس جتنی بھی تھی تمام کو بند کر دیا گیا اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا یہ تمام طرح فلائٹس انٹرنیشنل فلائٹس پندرہ دن کے لیے ہم بند کر رہے ہیں مطلب پندرہ دن کے لیے یہ بند کر رہے ہیں پندرہ دن کے بعد یعنی کہ پہلی اپریل کے آس پاس کہیں کھول دیں گے تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پندرہ طریق کے حساب سے دیکھا جائے تو آج انتیس بنتی ہے تو مطلب پندرہ دن ختم ہونے والے ہیں تو کیا بہت سارے غیر ملکی یہ سوچ رہے تھے کہ کیا جو باہر غیر ملکی بھنسے ہوئے ہیں جن کئی کامیں ایکسپیر ہونے والے ہیں جن کے ویزی کی معیاد ختم ہونے والی ہے یا وہ تمام افراج جن کے خروج عوضہ لگوائے ہوئے ہیں فینل ایکسیر ایکزیٹری انٹری ویزی لگوائے ہوئے ہیں تو کیا وہ اپنے ملک واپس جا سکتے ہیں مطلب چھوٹی پر انہوں نے لگوائی ہوئے تو چھوٹی جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے اس حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ کیا پہلی کو مطلب فسٹ جو ہے اپریل کو فلائٹس اون ہو جائیں گی اپن ہو جائیں گی اپریل میں کن نہیں ہوں گی تو اس حوالے سے دوستو میں آپ کو ایم او آئی یعنی منسٹری آف انٹیریئر ویزی لگوائے داخلہ کی آپ کو جو نئی وضاحت آئی ہے اس حوالے سے آپ کو بزاتے چلوں کہ جب بیس طریق ہوئی تھی پندرہ کو یہ انٹرنیشل فلائٹس بین کر دی گئیں بیس طریق کو جہاں سہودی ربے نے کرفیو ایڈ کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ کرفیو ایڈ کرنے کے کچھ دن بعد تیس یا چوبیس کے آس پاس پھر یہ جو بھی مطلب ڈومیسٹک فلائٹس ہیں جو سہودی ربے کے اندر چل رہی تھی فلائٹس ان کو بھی بند کر دیا گیا مطلب جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں فلائٹس چل رہی تھی فلائٹس وہ تمام کی تمام فلائٹس اوپن ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں ابھی ایک دو دن بعد تو فلائٹس اوپن نہیں ہوں گی کیونکہ دوستو ابھی پہلے ہر چیز ترتیب کے ساتھ جو ہے ہم کنار ہوگی ترتیب کے ساتھ سارا کچھ جو ہے معمول پہ آئے گا وہ دوستو ایسے کہ اب دیکھیں کرفیو ایڈ کیا گیا نا پہلے یہ کرفیو جو تھا کرفیو ہٹایا جائے گا مطلب یہ مرز کے اوپر جب کابو پا لیا جائے گا تو اس کے بعد یہ کرفیو ہٹایا گے جب کرفیو ہٹ جائے گا اور ساری چیزیں معمول پر آنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد دومیسٹک فلائٹس کو اوپن کر دیں گے دومیسٹک فلائٹس او دربے میں جتنی بھی چل رہی ہیں تو ان کو آن کر دیں گے جب دومیسٹک فلائٹس چلنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد پھر انٹرنیشنل فلائٹس پہ آئیں گے کیونکہ اگر اب انٹرنیشنل فلائٹس اب پندرہ دن کا اعلان کیا تھا کہ پندرہ دن کے بعد انٹرنیشنل فلائٹس جو ہم اوپن کر دیں گے انٹرنیشنل فلائٹس آن کر دیں گے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے اگر ابھی آن کرتے ہیں انٹرنیشنل فلائٹس اگر آن کر دیتے ہیں تو ان کو تو کرفیو کا کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ باہر کے ملکوں سے جو آئیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ نئی وبائی مرض میں مطلع ہو چکے ہوں تو اس حوالے سے وہ بعد میں آکے پریشانی کا بحث بن سکتے ہیں اور بعد میں آکے وہ بیماری کو پھیلا سکتے ہیں لیکن صدرہ بیت تو یہی چاہتا ہے کہ اس بیماری کو کنٹرول کیا جائے تو اس حوالے سے آنے والے دنوں میں منسٹری آف انٹیریر کی وجہ طرف سے بھی یہی اعلان آیا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں مطلب یہ غیر اعلانی ہے کوئی تا اطلاع سانی مطلب تا اطلاع سانی مطلب ایسے کہ جب اعلان نہیں ہوتا تب تک جہاں انٹرنیسل فلائٹس بند ہیں اس کے لئے کوئی چانس نہیں ہے کہ اب یہ اوپن ہوں گی تو آنے والے دنوں میں یہ امید نہیں رکھی جا سکتی کہ آنے والے دنوں میں فلائٹس اوپن ہونے والی ہیں آنے والے دنوں میں کچھ دن لگیں گے مطلب تقریباً کچھ پنتر دن بھی لگ سکتے ہیں امید ہے کہ چودہ اپریل سے پہلے پہلے فلائٹس اوپن کر دیں گے فلائٹس دلو کر دیں گے چودہ سے پہلے پہلے فلائٹس اوپن کر دیں گے دوستو اس کے علاوہ میں اگلی ویڈیو بنانے والا ہوں اس حوالے سے کہ وہ تمام افراد جن لوگوں نے خروج نحائی لگوایا ہوئے ہیں مطلب فینل ایکزے لگوایا ہوئے ہیں اور جن لوگوں نے خروج جہ آتا لگوایا ہوئے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو کینسل کر دوں یا ان کو ابھی رہنے دوں تو اس حوالے سے اگر آپ کنفیوز ہیں آپ پریشان ہیں تو میری اگلی ویڈیو ضرور دیکھئے گا صرف آپ نے کرنا کیا کہ اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئے کیجئے گا اور ہمارے چینل سوڈین سوڈین سوڈے کو سبکرائب کر کے ساتھ میں لگے گھنٹے کے نشان کو دبا کے آل کے برکلی کر دیجئے گا ایسی ہوگا کہ آنے والی جو ویڈیو میں جو ہے اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ کو با وقت پہنچ جائے گی آنے والی ویڈیو بہت ایمبرڈٹ ہونے والی ہے تو وہ ویڈیو لازمی دیکھئے گا اس ویڈیو کو مسنا کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں فی امان اللہ